تو چلیے کہانے شروع کرتے ہیں دوستو آپ لوگ اگر چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں کیونکہ ہمارے ون کے سبسکرائب ہونے میں تین سو سبسکرائب اور چاہیے اسی لئے آپ سب سے لوگوں سے ایک درقواست ہے کہ آپ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب لازمی کریں جرہاں سوچئے ایک آدمی اپنے گل فینڈ کو بچانے کے لیے دنیا کے ٹاپ مافیا اسے بیٹ جائے اس کہانے کے سروعات ہوتی ہے براجل سے جہاں آرتن نام کے ایک آدمی کو دیکھتے ہیں یہیں سامنے بیٹی یہ لڑکی آرتر سے کہتی ہے کہ میں لمبے شمع سے تمہاری تلاس میں ہوں کیونکہ میرے بہت چاہتے ہیں کہ تم ان کے لیے تین مردر کرو ایکچول میں آرتر پہلے ایک کونٹریکٹ کلر ہوا کرتا تھا جو سپاری لیکن لوگوں کو مارتا تھا لیکن اس نے یہ کام سالوں پہلے ہی کرنا چھوڑ دیا ہے جب یہ لڑکی آرتر کو اس کام کو آفر دیتی تو آرتر کلیر منع کر دیتا ہے جیسے یہ آرتر اس کام کے لیے نہ بولتا ہے یہ لڑکی اسے دمکانے لگتی ہے کہتی ہے کہ اگر اس نے یہ کام نہیں کیا تو وہ پولیس کو یہ بتا دے کہ آرتر ابھی بھی جندہ ہے اور وہ برازیل میں چھپا ہوا ہے یہ لڑکی اپنی بات پوری کرتے آرتر اس سے پہلے ہی اس کی فوٹو کھینچ لیتا ہے اتنا دیکھتے ہی وہ لڑکی اور اس کے سبھی گنڈے آرتر پر حملہ کر دیتے ہیں لیکن آرتر بھی کوئی معمولی انسان نہیں تھا وہ ایک ایک کر سبھی کو گائل کر دیتا ہے اور خود بیلڈنگ سے کود کرے ایک کیبل کار پر لٹک جاتا ہے اب وہ لڑکی اور اس کے سبھی گنڈے کیبل کار میں آتے ہیں اور آرتر کو آن ٹونڈنے لگتے ہیں بس سبھی لوگ اسے نیچے ڈونڈ رہے تھے پر لٹک کر وہاں سے نکل جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آرتر اپنے کوفی آڈے پر پہنچ جاتا ہے جہاں اس نے کافی سارے پیسے اور کچھ ہتیار اور الگ الگ دیسوں کے پاسپورٹ چھپا رکے تھے پھر وہ اپنے برزیلین پاسپورٹ کو جلا دیتا ہے اب ایک نیا پاسپورٹ لے کر وہاں سے تھائیلینڈ نکل جاتا ہے جیسی وہ تھائیلینڈ پوچھتا ہے وہاں اس کی ملاقات میں سے ہوتی ہے میں اور آرتر یہ دونوں ایک دوسرے کو کافی ٹائم پہلے سے جانتے تھے کیونکہ آرتر اپنا ہر میسن پورا کرنے کے بعد تھائیلینڈ میں آ کر یہ چھپا کرتا تھا ہمیں یہاں پتا چلتا ہے کہ میں ایک ریزورٹ کی مالکی نہیں اور اس کا ریزورٹ سیر سے کافی دور ہے اسی لیے یہ جگہ آرتر کے چھپنے کے لیے کافی پرفیکٹ تھی اب آرتر اس لڑکے کے بارے میں پتا لگاتا ہے جو کلو سے ریسٹورن میں ملی تھی کافی دیر تک ریسٹ کرنے کے بعد اسے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ لڑکی کرین نام کے ایک معافیہ کے لیے کام کیا کرتی ہے ادھر آرتر جہاں ڈیس ایڈ کرتا ہے کہ وہ کچھ دنوں کے لیے تھائیلینڈ میں ہی چھپا رہے گا تاکہ وہ کرین اور اس کے لوگوں کے نجروں سے بچا رہے جب میں ریجورٹ کے ریسپچن پر ہوتی ہے تب ایک لڑکی اس کے پاس آتی ہے اور اسے ایک فسٹڈ کٹ مانگتی ہے اس لڑکی کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کو کسی نے کافی بری طریقے سے مارا ہو جب میں اس کے جگموں کے بارے میں پوچھتی ہے تو وہ لڑکی اس کی باتوں کو ٹال کر یہاں سے نکل جاتی ہے اب رات کو میں دیکھتی ہے کہ دور کھڑی ایک بوٹ پر ایک آدمی اس لڑکی کو کافی بری طریقے سے مار رہا ہے تب ہی وہ باگ کر آرتر کے پاس آتی ہے اور اسے اس لڑکی کو بچانے کے لیے کہتی ہے پہلے تو آرتر اس کے بات نہیں مانتا پھر وہ اس کے فوس کرنے پر اس لڑکی کو بچانے کے لیے نکل جاتا ہے جیسے ہی وہ بوٹ کے قریب پوستر ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک آدمی اس لڑکی کو کافی بری طریقے سے پیٹ رہا ہے تب ہی آرتر اور یہ آدمی آپس میں بڑھ جاتے ہیں اس آتا پائی میں اس آدمی کی جان چلی جاتی ہے پھر آرتر میں ایسے کہتا ہے کہ تم اس لڑکی کو کنارے پر لے جاؤ تب تک میں اس بورڈ اور لاس کو ٹکانے پر لگا کر آتا ہوں جب آرتر اس بورڈ کے اندر جاتا ہے تو اسے وہاں اس لڑکی کا پاسپورٹ ملتا ہے اس لڑکی کا نام جینا تھامسانت اور وہ ایک امریکن سیٹیجن تھی جہاں پر آرتر کو اس لڑکی کا فون ملتا ہے اس میں آرتر کی فوٹو ہوتی ہے لیکن سک کرنے والی بات تو یہ ہے کہ آرتر آج جینا سے پہلی بار ملا ہے اور وہ دونے ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے بھی نہیں تھے اور آخر آرتر کی فوٹو جینا کے موبائل میں کیا کر رہی ہے اب آرتر اس بورڈ سے نکل کر اس بورڈ کو بوم سے اڑا دیتا ہے پھر وہ جینا کے پاس آ کر اسے اس کی فوٹو کے بارے میں پوچھتا ہے تب یہاں پتا چلتا ہے کہ یہ دونوں بھی کرین کے ہی آدمی ہیں اور بورڈ پر جو لڑائی ہو رہی تھی وہ صرف ایک ڈراما تھا کہ آرتر اور جینا ایک دوسرے سے مل سکے ایکچول میں کرین کا پلین تھا کہ آرتر جینا کی جان بچائے گا پھر جینا اسے اپنے پیار کے جال میں فشاہ لے گی پھر جب یہ دونے ایک دوسرے اسے پیار کرنے لگیں گے تب کرین جینا کی کیٹنیپنگ کر لے گا اور اس کی آجادی کی بدلے میں آرتر کو کرین کی سبھی باتیں ماننی ہوگی اب جینا آرتر کو یہ بھی بتا تھی کہ کرین نے اسے یہ بلیک مل کر کے سب کچھ کروایا ہے ایکچول میں جینا ایک اور گنی چلاتی ہے جہاں آنات بچوں کی دیکھ بال کرتی ہے تب کرین نے اسے یہ دھمکی دیتی کہ اگر وہ اس پلین میں شامل نہیں ہوں گی تو وہ اس کے سارے بچوں کو مار دے گا اسی لئے جینا کو نہ چاہتے ہوئے بھی کرین کی پلین میں شامل ہونا پڑا اتنا سب کو سننے کے بعد آرتر یہ ڈیسائٹ کرتا ہے کہ وہ کرین کو اسی کے پلین میں فشا کر اسے مار دے گا لیکن وہ یہ کام کرے گا کیسے یہ بات تو پورے کانے سننے کے بعد ہی پتا چلے گی دوسرے دن آرتر دیکھتا ہے کہ کرین کی کچھ آدمی اس پر نظر رکھ رہے ہیں یہ دیکھتا ہے وہ جینا کے پاس آتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بیٹ پر ٹیلنے لگتا ہے تاکہ کرین کی لوگوں کو لگے کہ ان کا پلین کام کر رہا ہے اسی طرح اسے کافی دن بھگ جاتے ہیں اور ان دونوں کو پتا بھی نہیں چلتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے سچ میں محبت کرنے لگے ہیں پھر رات کے وقت آرتر اور جینا بیٹ پر ہوتے ہیں تب آرتر اسے اپنے پوری کانی بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ ابھی ایک آنات ہے اور بچپن میں اسے ایک گینگشن نے خرید لیا تھا جو بچوں کو بچپن سے یہ تیارہ بننے کی ٹریننگ دیا کرتا تھا اس کیمپ میں آرتر کے ساتھ ساتھ کرین بھی تھا تمہون دونوں نے پلین بنایا تھا کہ وہ اس کیمپ سے باگ جائیں گے تب آرتر تو کیمپ سے باگ نکلا لیکن کرین پکڑا گیا پھر ان لوگوں نے اسے کافی بوری طریقے سے مارا تھا اب سالوں بعد کرین اسی بات کا بدلہ لے رہا ہے اب یہ سب کچھ سن کر جینہ کو بھی کافی بورا لگتا ہے اور پھر وہ آرتر کو گلین لگا لیتی ہے اگلے دن جب جینہ بیچ پر ہوتی ہے تب کرین کے پلین کے مطابق کرین کے لوگ جینہ کو کٹنیپ کر لیتے ہیں پھر وہ آرتر کو لے کر کرین کے پاس آتے ہیں تب آرتر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ کرین کو دیکھتے ہی اسے جان سے مار دے گا لیکن اس کا یہ بلند درہ کا درہ رے جاتا ہے کیونکہ کرین بڑی چالا کیسے اسے ایک ایسے چیئر پر بیٹا دیتا ہے جس کے نیچے بوم لگائے اور اگر آرتر نے اس چیئر سے اٹھنے کی کوسس کی تو وہ یہاں پر مارا جائے گا کرین آرتر سے کہتا ہے کہ اگر تم جینہ کو جنتا دیکھنا چاہتے ہو تو میرے بتا ہے وہ تم ان تین لوگوں کو مار دو ہر ایک میسن کو پورا کرنے کے بعد تم جینہ سے ویڈیو کول پر بات کر پاؤ گے اب آرتر کو نہ چاہتے وہ بھی کرین کے بعد ماننی پڑتی ہے کیونکہ اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو کرین جینہ کو مارنے میں جرابی دیری نہیں کرے گا اب کرین آرتر کو ایک ٹریکر اور اس کے پہلے ٹارگیٹ کی فوٹو دیتا ہے آرتر کے پہلے ٹارگیٹ کا نام تاکریل جو کہ افریقہ کے سب سے بڑا ہتیارہ ہے اور فیلال وہ ملیشیا کے پانجارہ جیل میں بند ہے یہ جیل سمبندر کے بیچوں پیچ بینی اور اس کی دیواریں لگ بگ سو فٹ ہو چھی ہیں اس کوفنا کیل سے کوئی بھی قیدی بھاگ نہیں سکتا ہے اگر کسی قیدی نے عمد کر کے پانی میں چھلانگ لگا بھی دی تو اسے شاک کا شکار بننے میں جرابی دیری نہیں لگے گی اب آرتر ملیشیا آتا ہے اور اپنے مشن کی پلاننگ میں لگ جاتا ہے تب اسے یہاں پر یہ بات پتا چلتی ہے کہ اس جیل میں سب سے موسٹ وانٹڈ اپرادیوں کو رکھا جاتا ہے پھر آرتر ملیشیا کے سبھی موسٹ وانٹڈ اپرادیوں کی لسٹ نکالتا ہے اور ان میں شاک اپرادی کو چوز کرتا ہے جس کے فیس پر ایک ڈائس کا ٹیٹو بنا ہوا ہے اب آرتر بھی اپنے چیرے پر وہی ٹیٹو بنا لیتا ہے تاکہ وہ اس اپرادی کی اولیے کو میچ کر سکے اب وہ مارکٹ جا کر مشن میں لگنے والے چیزوں کو خرید لیتا ہے پھر وہ ایک لوکل گنڈے سے ملتا ہے اور اسے بوم بنانے کا شامان لے لیتا ہے اس کے بعد وہ ایک خاص کریم کریتا ہے جسے لگانے سے سارا کچھ کے نزدیک نہیں آئیں گی اب آرتر اپنے اڈے پر آ کر ایک بوم بنانے لگتا ہے جو کہ دکھنے میں گم جنگم جیسی دکھائی دیتی ہے اگلے دن وہ اپنے ایک نیا حولیہ بنا کر شہر میں گومنے لگتا ہے تب ہی پولیس اسے وہ وانٹیٹ اپرادی سمجھ کر گرفتار کر لیتی ہے اب آرتر کو اسے جیل میں لائے جاتا ہے جہاں کریل پہلے سے موجود ہے آرتر یہاں دیکھتا ہے کہ کریل کے بوڈی گارڈہ میسا اس کے ساتھ رہتے ہیں جونکہ اس جیل میں پہلے اس پر کئی جانلیوہ عملی ہو چکے ہیں یہاں ایک قیدی آرتر کو بتاتا ہے کہ آٹھ پیر سے کریل پر ایک جانلیوہ آٹیک ہونے والا ہے لیکن جب اس بار کریل پر اٹیک ہوتا ہے تو آرتر اسے بچا لیتا ہے یہ دیکھ کر کریل کافی کو سوتا ہے اور آرتر کو اپنے ساتھ میں ڈینر پر بلا لیتا ہے جب آرتر کھانے پر پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ کریل پوری کمرے میں اکیلا ہے اور موقع پاتا ہے وہ اس پر اٹیک کر دیتا ہے اور اس کا گلہ دبا کر اسے جان سے مار دیتا ہے اب وہ کریل کے سوپ میں جیل ملا دیتا ہے تاکہ سب کو ایسا لگے کہ اس کی موت ایک مندر نہیں بلکہ ایکسیڈنٹ ہے اس کے بعد وہ جیل کی دیوار کے پاس آتا ہے اور چھید میں بارود برکر اسے جلا دیتا ہے پھر وہ اس ٹریکر کو نکل جاتا ہے اور اپنی بوڈی پر وہ کریم لگاتا ہے تاکہ سارک اس سے دور رہے اب جیسی بارود کے فٹنے سے دیوار ٹوٹ جاتی ہے آرتر وہاں سے نکل کر پانی میں کود جاتا ہے جیل سے تھوڑی دوری پر کرین کی ٹیم موجود تھی اور انہوں نے آرتر کو ٹریکر کے جنگے پانی سے بار نکال لیا اوپر آتے ہی اس نے سب سے پہلے جینا کو کول کیا پھر اس کو صحیح سلامت دیکھ کر اس کے جان میں جان آگئی یہاں کرین نے آرتر کو بتایا کہ اگلے ٹارگیٹ کو مارنے کے لیے اس کے پاس کبل چھتیس گھنٹے ہیں آرتر کے اگلے ٹارگیٹ کا نام تھا ہے جو کہ اوستیلیا میں ہے ایک فلور والے بیلڈنگ کے ٹو فلور 58 میں رہتا ہے اس کی بیلڈنگ کے سب اسی سے بلیٹ فروف ہیں اور اس کے سیکیورٹی کے لیے اس کے چاروں طرف گارڈز دین آدھ رہتے ہیں لیکن اس نے اپنے بیلڈنگ کے بارے کے اوپن پول بنوایا ہے جہاں وہ آر صبح سومنگ کرنے کے لیے آتا ہے اب آرتر بھی یہ سب کچھ دیکھ لیتا ہے اور وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ ایڈرین کو اس پول کے جریعے ہی مارے گا سب سے پہلے آرتر ایک ڈوکر سے ملتا ہے اور ایڈرین کے نیچے والے پلیٹ کا کردار بنتا ہے پھر اس پلیٹ کو دیکھنے کیلئے چلا جاتا ہے اسی دوران آرتر یہاں پر اس پلیٹ کے چابے کی فوٹو کلک کر لیتا ہے تاکہ وہ اس کی ایک ڈوپلیکٹ چابی بنا سکے اب آرتر ایک خاص قسم کا کیمیکل بوم بنانے لگتا ہے جو کی موٹے سے موٹے گلاس کو بھی توڑ سکتا ہے پوری پلاننگ کے بعد وہ بیس بدل کر بلڈنگ میں انٹر ہوتا ہے اور اس فلیٹ کی کٹکی سے نیکل کر ایڈرین کے فلیٹ کے طرف بڑھنے لگتا ہے آرتر ایک کیبل اور کٹ گیجٹ کی مدد سے اس پول تک پہنچ جاتا ہے پھر اس میں ڈرل کر کے اپنے بنائے کیمیکل بوم کو فٹ کر دیتا ہے جب ایڈرین پول میں آتا ہے تو آرتر اس بوم کو بلاش کر دیتا ہے تب ہی ایڈرین فیفٹی ایس فلور سے گر کر مارا جاتا ہے اب آرتر نے اپنے دوسرے ٹارگیٹ کو بھی مار دیا تھا اور رول کے مطابق وہ جینہ سے بات کر سکتا ہے لیکن جب اس بار آرتر جینہ کو کون لگاتا ہے تو جینہ بڑی چالاکی سے اسے اس بورڈ کا نمبر دکھا دیتی ہے جس پر کرین کے لوگوں نے اسے کیت کر رکھا ہے جیسی بورڈ کا نمبر ملتا ہے وہ اس کی لوکیسن کا پتہ لگا لیتا ہے پھر یہ کلیکوپٹر کے جریہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے لیکن وہ بورڈ وہاں اسے نجر نہیں آتی ہے اسی لیے وہ اسے ڈونتے ہوئے سمندر میں آگے نکل جاتا ہے پھر تھوڑی دیر میں اسے وہ بورڈ نجر آ جاتی ہے وہ بورڈ کے تھوڑی دور میں سمندر میں کود جاتا ہے اور چھپکے اسے بورڈ تک پہنچ جاتا ہے لیکن اس کی یہ بادوری کوئی کام نہیں آتی ہے کیونکہ کرین کی گنڈے جلدی اسے پکڑ لیتے ہیں اور کرین کے پاس لے کر آ جاتے ہیں حالانکہ کرین نے اسے مارا نہیں بلکہ اسے ایک لاشٹ وارننگ دی کہ اگر آگے سے پھر سے ایسا کچھ کیا تو وہ جینہ کے ساتھ وہ بھی مارا جائے گا اب آرثر کی پاس کوئی اور اپشن نہیں تھا اسی لیے وہ اپنے آخری اور تیسرے مشن کے لیے نکل گیا آرثر کی اگلے ٹارگٹ کا نام تھا میک جو کی ویپن ڈیلر ہے میکس بلگیریا میں رہتا ہے اور اس کا اگر کسی آرمی بنکر سے کم نہیں ہے وہ جانا تو دور کی بعد کوئی اس کے آس پاس بٹک بھی نہیں سکتا تھا بیلڈنگ کے ہر ایک کونے میں کیمراز لگے ہیں اور یہاں کا ہر گاڑا دونک اور کتناک آتیاروں سے لے سہے جب آرثر اس مشن کی پلاننگ شروع کرتا ہے تب وہ نوٹیس کرتا ہے کہ کرین اسے اپنا کمپیڈیشن قتم کروا رہا ہے آرثر نے پہلے ایک لیل اور ایڈرن کو مار دیا ہے اور اگر اس نے میکس کو بھی مار دیا تو کرین اس دنیا کا سب سے بڑا مافی آدمی بن جائے گا لیکن وہ یہ سب کو جانتے ہوئے بھی اسے اس مشن کو کمپیڈ کرنا ہوگا ورنہ یہ نہ مارے چاہے گی ریسرچ کرتا ہے وقت اسے یہ بات پتا چلتی ہے کہ آج کل میکس کے طبعے ٹھیک نہیں رہتی ہے اسی لئے کل ایک میڈیکل ہیلیکوپٹر میکس کے گھر پر لینڈ ہونے والا ہے اس ہیلیکوپٹر میں ڈاکٹر کی ایک ٹیم ہوگی جو میکس کی صحت کے جانچ کرے گی اگلے دن آرثر اس ہسپٹل میں پہنچا جاسے یہ ہیلیکوپٹر ٹیک آف کرنے والا ہے وہ چھپکے سے ہیلیکوپٹر تک پہنچا اور ہیلیکوپٹر کے لگیٹ کمپارٹپینٹ میں چھپ گیا جب ڈاکٹر کی ٹیم میکس کے گھر پہنچی تب ان کے ساتھ ساتھ آرثر بھی پہنچ گیا بیلڈنگ میں انٹر ہوتی اس نے سبھی کیمراز کو جام کر دیا تاکہ آپ کو کچھ بھی دکھائی نہ دے کیمراز بند ہوتی ہے میکس کو ایک سیف روم میں لائے گیا تاکہ اسے اس آمبلے سے بچایا جا سکے لیکن اپنا آرثر تو پہلے ہی اس سیف روم میں موجود تھا دراصل وہ بیلڈنگ میں بنے ایسے وینڈ کے مدد سے اس کمرے تک پہنچ گیا یا میکس کو لگا کہ آرثر اب اسے مار دے گا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا بلکہ اس نے اسے کرین کا پورا پلین بتا دیا کہ کیسے وہ سبھی کو مار کر دنیا کا سب سے بڑا مافیا بننا چاہتا ہے اب آرثر نے میکس کو کہا کہ اگر ہم دونوں مل کر کرین کو ہی مار دیں تو تم دنیا کے سب سے بڑے مافیا بن جاؤ گے اب میکس کو یہ ڈیل پسند آگی پھر یہ دونے ایک پلین بنانے لگے کہ وہ دون میکس کی موت کا جھوٹا ناٹک کریں گے جب کرین کے لوگ میکس کی لاس کو دیکھنے کیلئے آئیں گے تو دوران کرین یور پر اکیل آئی ہوگا اور تب اسے مارنا کوئی بڑی بات نہیں ہوگی پلین کے مطابق آرثر ایک دھماکہ کرتا ہے جس سے میکس پانی میں گر جاتا ہے پھر وہ میکس کو پانے کے راستے ایک بیچ پر لے آتا ہے اور وہ کرین کو کول کر کے بتاتا ہے کہ میکس کی لاس اس کی سنبرین میں پڑی ہے اتنا سنتے کرین اپنے لوگوں کو میکس کی لاس دوننے کے لیے بیس دیتا ہے وہیں دوسری اور آرثر نے ان کے سواگت کا پورا انتجام کر رکھا تھا اس نے ہر دروازے پر بوم اور آٹومیٹک گن لگا دی تھی اب جیسے ہی کرین کے لوگ یہاں پہنچتے ہیں آرثر ان سے بھی پر گولیوں کی مبارس کر دیتا ہے جیسے ہی کرین اپنے کیمراز کی مدد سے یہ سب کچھ دیکھ لیتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ آرثر نے اسے دھوکہ دے دیا ہے اب آرثر بھی اس بورٹ کی طرف نکل جاتا ہے اور وہاں پہنچ کر کرین کے بچے کچھ لوگوں کو مار دیتا ہے کرین یہ سب کچھ دیکھ کر کافی زیادہ گبرا جاتا ہے اور اسی لئے وہ جینا کو ایک کمرے میں بند کر دیتا ہے اب وہ بورٹ میں لگے بوم کو ایکٹیویٹ کرتا ہے اور وہاں سے نکلنے لگتا ہے لیکن ابھی کرین یہاں سے باغ پاتا اس سے پہلے آرثر اس پر آٹیک کر دیتا ہے اب یہ دونوں ایک دوسرے سے کافی دیر تک جانوروں کی طرح لڑتے رہتے ہیں تب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ آرثر کرین پر کافی زیادہ پاری پڑ رہا تھا وہ کرین کو ایک جنجین میں بان دیتا ہے اور فوراں جینا کے پاس پہنچ جاتا ہے آرثر جینا کو ایک چھوٹے سمبرین میں بٹا کر اسے بورٹ سے الگ کر دیتا ہے لیکن ابھی وہ خود بورٹ سے باہر نکل پاتا اس سے پہلے ہی وہ بوم بلاسٹ ہو جاتا ہے اس حادثے میں جینا کے جان تو بج گئی لیکن آرثر کا کچھ بھی پتا نہیں جلا پھر میکس کے لوگوں نے بورٹ کا ملبہ باہر نکالا پر نہ تو انہیں آرثر ملا اور نہ ہی اس کی لاس اب کچھ مہینوں کے بعد ہم جینا کو دیکھتے ہیں جو لوگوں کوئی سے دماغوں میں بچانے میں کام آتی ہے اسی کے ساتھ یہ کہانے یہی ختم ہو جاتی ہے ویڈیو کیسا لگا آپ لوگ کومنٹ کر کے لازمی بتائیں اور دوستوں میں آپ سب اسی امید کرتا ہوں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ لوگوں سے درکواستے ہیں کہ آپ چینل کو سبسکرائب لازمی کریں آپ چینل کو لائٹ کومنٹ سیر اور سبسکرائب لازمی کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو پہ